اللہ الرحمن الرحیم بچو ہم نے نائنٹ کلاس کی میٹس سٹارٹ کی ہوئی ہے اور اس کا چیکٹر نمبر ون سٹارٹ کی ہوئی ہے اور اس کی ایکسرسائز ون پوائنٹ تھری سٹارٹ کی ہوئی ہے اور اس کا کوئیسن نمبر ایٹ آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے بچو ایک کالب ہمیں دے دیا ہے وان ٹو زیرو ون اور بی کالب دے دیا ہمیں وان وان ٹو زیرو ہو تو درزل کی تصدیق کریں بچو جوز نمبر وان لے لیا ہے لیفٹ اور رائٹ کا انصر کیا آنا چاہیے اکول تو بچو کیا کریں گے یہاں سے لیفٹ ہینڈ سائیڈ لے لیں گے اے پلس بی اوپر کیا ہے ٹرانسپوز سب سے پہلے بچو ہم کیا کریں گے اے پلس بی کر لیں گے ایک کالب ہمارے پاس کس کے برابر ہے وان ٹو زیرو وان پلس بی بی کالب ہمارے پاس کس کے برابر ہے وان وان ٹو زیرو بچو ایک کالب کی ویلیو پھوٹ کر دی پلس بی کالب کی ویلیو اب بچو کیا کرنا ہے ان دونوں کو ہم نے پلس کرنا ہے پہلا رکن پہلے میں پلس دوسرا رکن دوسرے میں پلس تیسرا رکن تیسرے میں پلس چوتھا رکن چوتھے میں پلس اے پلس بی کا اے پلس بی وان پلس وان ہمارے پاس ٹو آ گیا ٹو پلس وان ہمارے پاس تھری آ گیا ٹو آ گیا وان آ گیا اب اچھو ہم نے کیا لینا اس کا ہول کا ٹرانسپوز لینا ہے ہم دونوں طرف ٹرانسپوز اپلائی کر دیں گے اے پلس بی کا ٹرانسپوز اس طرح بھی ٹو تھری ٹو ون اس طرح بھی کیا لکھ دیں گے ٹرانسپوز دونوں طرف ٹرانسپوز لگا دیا اب بچو اس طرف ٹرانسپوز ختم کر لیں گے بچو یہ کتار ہے نا اس کو کولم بنا دیں گے یہ ٹو تھری یہ کتار ہے اس کو کولم بنا دیں گے تو بچو یہ کیا آگیا ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ سائیڈ کا آنسر اس کو کوئشن وانہ کا نام دے دیں گے اسی طرح بچو ہم رائٹ ہینڈ سائیڈ لے لیں گے right hand side A کا transpose plus B کا transpose A کی کالب کی value 1, 2, 0, 1 اوپر transpose plus B کالب کی value B کا 1, 1, 2, 0 اوپر transpose A کی value اوپر transpose یہ پلس اسی طرح B کی value اوپر transpose بچو transpose لے لیں گے اس کالب کا یہ کتار ہے اسے کیا بنائیں گے کولم یہ کتار ہے اسے کیا بنائیں گے کولم درمیان میں کیا پلس یہ دو کالب کے درمیان میں پلس کی علامت آگی اس کا مطلب کیا دونوں کو پلس کرنا ہے ہم نے پہلا رکن پہلے میں پلس دوسرا رکن دوسرے میں پلس تیسرا رکن تیسرے میں پلس چوتھا رکن چوتھے میں پلس 1 پلس 1, 2 آگیا یہ بھی 2 آگیا یہ 3 آگیا 1 آگیا بچو یہ دیکھ لیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ کا آنسر 2, 2, 3, 1 2, 2, 3, 1 تو ہم کہہ سکتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ برابر آگی رائٹ ہینڈ سائیڈ کے تو بچو یہ جوز نمبر 1 تھا اب کریں گے جوز نمبر 2 جوز نمبر 2 2, 2, 3, 2, 1 a minus b اوپر transpose equal to a کا transpose minus b کا transpose بچو ہم نے اس کی کیا کرنی ہے تستیق کرنی ہے left اور right کا آنسر کیا آنا چاہیے برابر تو ہم یہاں سے کیا لے لیں گے پہلے left hand side لے لیں گے a minus b کا transpose a minus b کا transpose ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں a kalب کی value اوپٹ کر دیں گے a kalب ہمارے پاس کس کے برابر ہے 1, 2, 0, 1 پھر minus لکھیں گے b kalب کی value b kalب ہمارے پاس 1, 1, 2, 0 اوپر سارے hole کا transpose اوپر بچو hole کا transpose لکھ دیں گے بچو دیکھو نا a kalب کی value درمیان میں minus b kalب کی value اوپر سارے hole کا transpose ہم نے کون سی side لے لی left hand side لے لی پہلے ان دونوں کو minus کریں گے پہلا رکن پہلے میں minus دوسرا رکن دوسرے میں minus تیسرا رکن تیسرے میں minus چوتھا رکن چوتھے میں minus اوپر کے آگیا transpose plus کا 1 minus کا 1 0 plus کا 2 minus کا 1 plus کا 1 یہ minus کا 2 یہ plus کا 1 اوپر کے آگیا ہمارے پاس transpose بچو اس کا transpose ختم کریں گے اوہ یہ کتار ہے نا کتاروں کو کالموں میں بدلنا یا کالموں کو کتاروں میں بدلنا تو بچو یہ کیا کہلاتا ہے transpose یہ کتار ہے اسے کولم بنا دیں گے یہ کتار ہے اسے کولم بنا دیں گے یہ تھی مارے پاس left hand side کا answer اسی طرح بچو right hand side لے لیں گے right hand side a کا transpose minus b کا transpose a kalb کی value put کر دیں گے one two zero one یہ minus اسی طرح b kalb کی value one one two zero اوپر اس کے بھی transpose ایک kalb کی value اوپر transpose minus اسی طرح b kalb کی value اوپر transpose یہ کتار ہے اسے کیا بنا دیں گے کولم یہ کتار ہے اسے کیا بنا دیں گے کولم تو بچو ان دونوں کے درمیان میں کیا آگئی منس منس کر دیں گے پہلا رکن پہلے میں منس دوسرا رکن دوسرے میں منس تیسرا رکن تیسرے میں منس چوتھا رکن چوتھے میں منس پ لاسون منس ون کینسل زیروں منس کا ٹو ون ون آ گیا تو بچو کیا ان دونوں کے cancer سیم نہیں آ گیا زیرو منس ٹو زیرو منس ٹو ون 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 ہم یہ کہہ سکتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ برابر آگئی رائٹ ہینڈ سائیڈ کے بچو یہ جوز نمبر ٹو تھا آپ کریں گے جوز نمبر تھری جوز نمبر تھری اے پلس اے کا ٹرانسپوز اے کا سمیٹریک سمیٹریک کالب ہے بچو یہ جو انسی ویلیو ایک سمیٹریک کالب ہے ہمیں پتہ ہے سمیٹریک کی دیفینیشن کیا ہمارے پاس اگر میں کہوں بھی اے کا سمیٹریک کالب سمیٹریک کالب کس کے برابر ہے اگر میں نے سمیٹریک کی دیفینیشن سمیٹریک کالب وہ ہوتا ہے جو اگر میں اے کا ٹرانسپوز لوں دوبارہ کس کے برابر آجاوے اے کے برابر اگر میں اے کا ٹرانسپوز لوں وہ دوبارہ اے کے برابر آجائے تو وہ کون سا کالب ہے سمیٹریک کالب ہے اگر یہ تھی مارے پاس سمیٹریک کی دیفینیشن اسی طرح سی کیو سمیٹریک سی کیو سمیٹریک اگر میں اے کا ٹرانسپوز لوں وہ دوبارہ مائنس اے کے برابر آجائے تو وہ کون سا کالب کہلائے گا سی کیو سمیٹریک کالب بچو اس کی پہلے دیفینیشن دیکھ لیں اگر میں اے کالب کا ٹرانسپوز لے لوں وہ دوبارہ اے کے ہی برابر آجائے وہ تہہ سمیٹریک کالب اگر میں اے کا ٹرانسپوز لے لوں وہ دوبارہ مائنس اے کے برابر آجائے وہ تہہ سی کیو سمیٹریک تو اسی طرح بچو ہم نے اس کو شو کروانا ہے اس کی تصدیق کروانی ہے یہ جونسی ویلیو ایک سمیٹرک کالب ہے اگر بچو یہ سمیٹرک کالب ہے تو اس کی اے پلس اے کا ٹرانسپوز اوپر ہول کا ٹرانسپوز کس کے برابر آنا چاہیے اے پلس اے کے ٹرانسپوز کے برابر بچو اگر میں اس ویلیو کا ٹرانسپوز لے لوں وہ دوبارہ اسی ویلیو کے برابر آ جائے تو وہ کون سا سمیٹرک کہلائے گا وہ سمیٹرک کالب ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ویلیو بنا لیں گے اے پلس اے کا ٹرانسپوز اے کالب کی ویلیو اے کالب مرے پاس کس کے برابر ہے وان ٹو زیرو ون پلس اے کالب کی ویلیو وان ٹو زیرو ون اوپر کیا آگیا ٹی اے کالب کی ویلیو اے کالب کی ویلیو اوپر ٹرانسپوز اسی طرح تو یہ مساوی آگی وان ٹو زیرو ون پلس یہ کتارہ اسے کولم بنا دیں گے یہ کتارہ اسے کولم بنا دیں گے اس کا ٹرانسپوز لے لیا اس کالب کا تو اب دونوں کو پلس کر دیں گے پہلا رکن پہلے میں پلس دوسرا رکن دوسرے میں پلس تیسرا رکن تیسرے میں پلس چوتھا رکن چوتھے میں پلس اے پلس اے کا ٹرانسپوز کتنا مارے پاس 2 آگیا یہ بھی 2 آگیا 2 آگیا 2 آگیا A پلس A کا transpose اگر بچوں میں اس ویلیو کا اگر میں transpose لوں وہ دوبارہ اسی ویلیو کے برابر آنا چاہیے تو وہ مارا سمیٹری کالب ہو جائے گا اب میں اس کا hole کا transpose لوں گا A پلس A کا transpose اوپر hole کا transpose 2 2 2 2 2 اس طرح بھی transpose یہ کتار ہے اسے کولم بنا دیں گے یہ کتار ہے اسے کولم بنا دیں گے تو بچوں A پلس A کا transpose اوپر hole کا transpose تو بچوں یہ دیکھ لیں یہ ویلیو کس کے برابر ہے A پلس A کے transpose کے برابر ہے یہ ویلیو تو میں یہاں پر لکھ دوں گا A پلس A کا transpose تو بچوں یہ ثابت ہو گیا بچوں دیکھ لوں نا اسی ویلیو کا اگر میں transpose لوں دوبارہ اسی ویلیو کے برابر آنسر آ جائے تو وہ کون سا سمیٹری کھو جائے گا ایک سمیٹری کالب ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں A پلس A کا transpose ایک سمیٹری کالب ہے تو اسی بات کو ہم نے کیا کروانا تھا ثابت کروانا تھا تو بچوں یہ جوز نمبر 3 تھا اسی طرح جوز نمبر 4 کریں گے اس کا جوز نمبر 4 اے مائنس اے کا ٹرانسپوز اے کا سی کیو سمیٹری کالب ہے سی کیو سمیٹری کالب ہے اگر بچوں سی کیو کی ڈیفینیشن کیا تھی اگر میں کسی A کا A کالب کا ٹرانسپوز لے لوں وہ دوبارہ مائنس اے کے برابر آ جائے تو وہ کون سا کالب ہے سی کیو سمیٹری کالب ہے تو اسی طرح بچوں ہم نے اس کو شو کروانا ہے اس کو ثابت کروانا ہے بھی یہ جو سا کالب ہے ایک سی کیو سمیٹری کالب ہے اگر یہ سی کیو ہے تو ہم اس کی ڈیفینیشن اس طرح کریں گے ہم اسی کا ہول کا ٹرانسپوز لیں گے دوبارہ مائنس اے مائنس اے کے ٹرانسپوز کے برابر آنسر آنا چاہیے اگر میں اسی ویلیو کا ٹرانسپوز لے لوں وہ دوبارہ مائنس اسی ویلیو کے برابر آ جائے لیکن مائنس آنی جائے شروع میں تو سب سے پہلے بچوں میں کیا کروں گا اے مائنس اے کا ٹرانسپوز ایک کالب کی ویلیو پوٹ کریں ایک کالب کی ویلیو مائنس اسی طرح ایک کالب کی ویلیو اوپر ٹرانسپوز ایک کالب کی ویلیو مائنس اسی طرح بچوں یہ کتار ہے اسے کیا بنائیں گے کولم اب بچوں دونوں کو مائنس کر دیں گے اے مائنس اے کا بچوں ہم نے اس کو شو کروانا ہے پہلے ہی سب سے پہلے یہ ویلیو بنانے پڑے گی ہم یہ ویلیو بنا رہے ہیں سب سے پہلے پھر اسی کا ٹرانسپوز لے لیں گے دوبارہ مائنس اسی ویلیو کے برابر آنا چاہیے انسر تمہارا سوالہ لو جائے گا پہلا رکن پہلے میں مائنس دوسرا رکن دوسرے میں مائنس تیسرا رکن تیسرے میں مائنس چوتھا رکن چوتھے میں مائنس تو یہ بھی 0 آ گیا 2 آ گیا یہ مائنس کا 2 آ گیا یہ 0 آ گیا تو اے مائنس اے کا ٹرانسپوز اب کیا کریں گے اس کا hol کا ٹرانسپوز لے لیں گے اے مائنس اے کا ٹرانسپوز hol کا اسی طرح 0 2 minus 2 0 اوپر ٹرانسپوز یہ کتار ہے اسے کیا بنائیں گے کولم یہ کتار ہے اسے کیا بنائیں گے کولم اے مائنس اے کا ٹرانسپوز اوپر hol کا ٹرانسپوز اب اچھو کیا کریں گے کیونکہ ہم نے اس ویلیو کو ثابت کروانا ہے بھی یہ جونسی ویلیو ایک سیکیوز میٹریک ہے سیکیوز میٹریک کی ڈیفینیشن کیا اگر میں اسی ویلیو کا ٹرانسپوز لے لوں وہ دوبارہ مائنس اسی ویلیو کے برابر آ جائے تو یہ شو ہو جائے گا یہ ثابت ہو جائے گا یہ ایک سیکیوز میٹریک کالب ہے تو بچوں اب اس کا مائنس لینی ہے میں مائنس کومن لے لوں گا میں اس کالب سے مائنس کومن لینی یہ زیرو یہ مائنس کا ٹو ہے پلس کا ٹو یہ پلس کا ٹو ہے مائنس کا ٹو ہو گئے یہ زیرو اسی طرح بچوں اس کالب سے مائنس کومن لینی ہے اے مائنس اے کا ٹرانسپوز اوپر ہول کا ٹرانسپوز یہ مائنس اسی طرح اب دیکھ لیں یہ زیرو ٹو مائنس ٹو یہ کس کے برابر ہے زیرو ٹو مائنس ٹو زیرو یہ کس کے برابر ہے اے مائنس اے کا ٹرانسپوز کے برابر ہے بچو اسی بات کو میں نے شو ثابت کروا دیا اگر میں اسی ویلیو کا ٹرانسپوز لے لوں وہ دوبارہ مائنس اس ویلیو کے برابر آنا چاہیے دیکھو یہی ویلیو دوبارہ بن گی تو یہ ثابت ہو گیا پس ثابت ہوا تو یہ بچو جوز نمبر فور تھا اب کریں گے جوز نمبر فائیو بی پلس بی کا ٹرانسپوز ایک سمیٹرک کالب ہے تو جو ہم نے کس بات کو شو کروانا ہے بی پلس بی کا اس ویلیو یہ جو انسی ویلی اس رقم یہ جو انسی رقم ایک سمیٹرک کالب ہے اگر میں اسی ویلیو کا ٹرانسپوز لے لوں گا اسی ویلیو کا ٹرانسپوز لوں تو وہ دوبارہ کس کے برابر آنا چاہیے اسی ویلیو کے برابر بی پلس بی کا ٹرانسپوز کے برابر تو یہ کیا ہو جائے گا ایک سمیٹرک کالب ہو جائے گا تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے بی پلس بی کا ٹرانسپوز لے لیں گے بی کالب کی ویلیو لکھیں گے بی کالب کیا ہمارے پاس وان وان ٹو زیرو پلاس بی کالب کی ویلی ہے وان وان ٹو زیرو اوپر ٹرانسپوز وان وان ٹو زیرو اسی طرح یہ ٹرانسپوز لینا ہم نے یہ کتار ہے اسے کیا بنا دیں گے کولم یہ کتار ہے اسے کیا بنا دیں گے کولم اب ان دونوں کو پلاس کرنا ہم نے پہلا رکن پہلے میں پلاس دوسرا رکن دوسرے میں پلاس تیسرا رکن تیسرے میں پلاس چوتھا رکن چوتھے میں پلس کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ 2, 3, 3, 0 یہ تھا ہمارے پاس B پلس B کا ٹرانسپوز اب کیا کرنا ہم نے اس کا ہول کا ٹرانسپوز لے لینا ہے B پلس B کا ٹرانسپوز ہول کا ٹرانسپوز اس طرح بھی ٹرانسپوز 2, 3, 3, 0 اور یہ کتار ہے اسے کیا بنائیں گے کولم B پلس B کا ٹرانسپوز اوپر ہول کا ٹرانسپوز اب بچو توجہ کریں یہ جونسی ویلیو کس کے برابر ہے 2, 3, 2, 3 3, 0 3, 0 تو بچو یہ ویلیو کس کے برابر ہے B پلس B کے ٹرانسپوز کے برابر ہے B پلس B کے ٹرانسپوز ہول کا ٹرانسپوز پس ثابت ہوا بچوں سمیٹری کی میں نے دیفینیشن آپ کو پہلے بھی بتا دی اگر میں کسی کالب کا ٹرانسپوز لے لوں وہ دوبارہ اسی کے اے کے برابر آ جائے تو وہ کیا ہو جائے گا سمیٹری کالب اسی طرح بچوں اسی ویلیو کا میں اگر ٹرانسپوز لوں وہ دوبارہ اسی ویلیو کے برابر آ گیا تو بس ثابت ہو گیا تو بچوں یہ جوز نمبر تھا فائیو اب کریں گے جوز نمبر سکس سات ہی اور یہ ایکسرسائز بھی ختم ہو جائے گی جوز نمبر سکس بی مائنس بی کا ٹرانسپوز ایک سی کیو سمیٹری کھا ہے کالب ہے مجھے ہم نے کیا شو کروانا ہے کیا ثابت کروانا ہے یہ جونسی ویلیو ایک سی کیو سمیٹریک ہے اگر یہ جونسی ویلیو ایک سی کیو سمیٹریک ہے تو میں اسی کا ٹرانسپوز لوں گا وہ دوبارہ مائنس بی مائنس بی کے ٹرانسپوز کے برابر آنا چاہیے انسر اگر یہ حالت بن جاتی ہے تو ثابت ہو گیا تو بچوں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے بی مائنس بی کا ٹرانسپوز تو بی کی ویلیو پوٹ کرنے بی کے ہمارے پاس وان وان ٹو زیرو مائنس وان وان ٹو زیرو اوپر ٹرانسپوز بی کی ویلیو مائنس اسی طرح بی کی ویلیو اوپر ٹرانسپوز تو بچوں یہ وان وان ٹو زیرو اسی طرح آ گیا یہ کتار ایسے کیا بنائیں گے کولم یہ کتار ایسے کیا بنائیں گے کولم پہلا رکن پہلے میں مائنس دوسرا رکن دوسرے میں مائنس تیسرا رکن تیسرے میں مائنس چوتھا رکن چوتھے میں مائنس تو بچوں یہ تھا ہمارے پاس بی مائنس بی کا ٹرانسپوز پلاس وان مائنس وان کینسل زیرو مائنس کا وان پلاس کا وان زیرو یہ تھا مارے پاس B-B کا ٹرانسپوز اب اچھو میں اس کا hole بھی میں نے ٹرانسپوز لینا ہے اچھو میں اس کا hole کا ٹرانسپوز لوں تو اس کے برابر آنسر آنا چاہیے تو میں اس کا ٹرانسپوز لے لوں اب B-B کا hole کا ٹرانسپوز 0-1 1-0 اوپر ٹرانسپوز اور یہ کتار اسے کیا بنائیں گے کولم تو B-B کا ٹرانسپوز اوپر hole کا ٹرانسپوز تو بچوں کیا کرنا ہم نے یہاں سے مائنس سی کیو کے اندر مائنس کو کومن لینا ہوتا ہے اس کالب میں سے مائنس کومن لے لیں گے تو یہ 0 آگئے یہ مائنس کا 1 آگئے یہ پلس کا 1 ہوگئے یہ 0 اسی طرح تو بچوں یہ ہمارے پاس B-B کا ٹرانسپوز اوپر hole کا ٹرانسپوز مائنس اسی طرح 0-1 بچوں یہ کالب کی یہ دیکھنا یہ ویلیو کس کی ہے 0-1 1-0 تو بچوں یہ ویلیو کس کی ہے B-B کے ٹرانسپوز کے برابر ہے تو بچوں یہ دیکھ لیں B-B کا ٹرانسپوز اوپر hole کا ٹرانسپوز اسی ویلیو کا میں ٹرانسپوز لوں دوبارہ مائنس اس ویلیو کے برابر آ جائے دیکھو بچوں یہ ویلیو اسی کے برابر آگئے پس ثابت ہوا بچوں ماری ایکسسائز بھی ختم ہوگی اگر بچوں آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نوی ویڈیو آپ کو سانے کے ساتھ مل سکیں اگر کسی بھی سٹوڈنٹ کو 9th کلاس کی میتھ میں مسئلہ بنتا ہے